دیکھو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیط میں ہوا مشیط یہ ہے اگر اللہ نے چاہا رزق ملے گا مشیط یہ ہے اگر اللہ نے چاہا شفا ملے گی مشیط یہ ہے تو جب مشیط یہ ہیں ان سے مانگتے ہوئے موت کیسی یہ کسی نے بھر پہ بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھانا اور انہیں کی پاس ہی حوصلہ ہے کہنے کا کہ اِذَا شِنَا شَاللہ جب ہم چاہتے ہیں تب وہ چاہتا ہے اور اس میں اور بیٹھے اصل پتے ہیں بات کیا ہے لوگ تھوڑے پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں تب وہ چاہتا ہے کہ جی میری خواہش ہوگی تو میں آپ کی مجلس پڑھنے آوں گا تو میری مشیط کہہ سکتی ہے پہلے میں چاہتی ہوں پھر غزنفر چاہتا ہے چونکہ یہ اللہ کی مشیط ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں جب ہم چاہتے ہیں پھر وہ اور جو تم کہہ رہے ہو یہ دوسری تجلی ہے تجلیے اول میں یہ پہلے چاہتے ہیں پھر وہ اور مخلوق میں جب آ جاتے ہیں رسول کہہ رہے تھے اور یہ غدیرِ خمپے بھی رسول نے کہا تھا کہ میں علی کو مولا بنا کے جا رہا ہوں جو پھر گیا میں پھر آوں گا جو پھر آوں گا جو پھر آوں گا جو پھر آوں گا جیتے رو جب تک تمہارا دل چاہے تمہیں جو پھر گیا تو میں ایک دفعہ پھر آوں گا لَعَذْرِ بَنَّا آناکَكُم بِسْسَيْفُ تمہاری گردنیں ماروں گا تلوار کے ذریعے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا فورا جبریل آیا تفسیرِ خمپے میں موجود حدیث پڑھ لینا آکے کندہ ہلا کے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہو انشاء اللہ اور علی اگر اللہ اور علی نے چاہا انشاء اللہ اور علی اگر اللہ اور علی نے چاہا تو میں آکے ماروں گا تمہیں جو کہ یہ ڈیوٹی علی کی ہے ہاں اسے نے چاہا تو میں ماروں گا گبرار تو نہیں ہو رہی نہیں ہے کسی کو اختیار رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تیہ کر دیں پھر کسی مومن کسی مومنہ کے پاس اختیار نہیں اب کتنا بڑا با اختیار ہے ڈاکٹر صاحب یہ رسول کہ جس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے گندہ ہوا جس کی قضاء قضاء الہی سے مربوط لیکن ایک جگہ آزر شاہ جی چودہ طبق روشن کر دیتی ہے آیت سورہ آل عمران میں اسی رسول سے کہہ رہا ہے کہ لے سا لکا من الامر شی اے رسول من الامر شی اس عمر میں تیرا کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ صافی سے تفسیرِ یاشی تک بھری پڑی ہیں تفاصیرِ اہلِ بیت سرکارِ محمد باقرِ علیہ السلام کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی ایک طرف کہتا ہے کہ جو یہ کہہ دے فیصلہ کر دے لوگوں کے پاس اختیار نہیں اب اسے کہہ رہا ہے تیرے پاس اختیار نہیں فرمائیے اس طرف نہیں جس طرف تیرا دماغ جا رہا ہے باقی معاملات میں اختیارِ کامل ہے رسول کو جس چیز کو چاہے حلال کر دے جسے چاہے حرام کر دے اللہ نے کہا نہیں قرآن میں مَا عَتَاكُمَ الرَّسُولَ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَنْتَهُ جو رسول دے لے لو جس سے رکے رک جاؤ فرمائیے باقی معاملے نہیں جب اللہ نے کہا تیاری پکڑے رکھ ان قریب پالانوں کا منبر بنواؤں گا تو رسول نے دل میں سوچا میرے بھائی علی کے دشمن بہت لوگ اسے دل سے ولی نہیں مانے گئے بہتر ہوتا اللہ مجھ سے اعلان نہ کرواتا بس سوچنا تھا آیت آگئی تو مختارِ قل ضرور ہے اس مواملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں اللہ مجھ سے اعلان نہ کرواتا جس کی ولایت کے بارے میں علی کے مولا کو اختیار نہیں 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 میں لفظ شاید بدل کے کہنا چاہتا ہوں حسن انشاء اپنے محلے کو جگہے رکھنا جس کی ولایت کا اعلان علی کا مولا نہیں چھوڑ سکتا اس کا اقرار موالی کیسے چھوڑ سکتا اللہ مجھے چھوڑ سکتا موسیقی